شائر مشرق علامہ اقبال دا حکسون تعلیمان یوم پیدائش اکیدتو ایترام نال منعودہ پہ حکیم الامت دے فلسفہ خودی نوجوان نصر کون جدو چہد آزادی کے دے متحد کی تھا نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر خدا اگر دل فطرت شناس دے تجھ کو سکوت لالا و گل سے کلام پیدا کر میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے خودی نابیٹ غریبی میں نام پیدا کر شائر مشرق علامہ اقبال نمی نسلچ انقلابی روح پاتی تے اسلامی عظمت کو اجا کر گیا انہ دا فلسفہ خودی پرسغیر پاکو ہند مسلمانہ کون خواب غفلت تو جگاہ تے آزادی دیتا بیر ڈیر گیا ان میں سو تری علابات جلسج انا مسلم ریاست دا ایجا نقشہ چھکیا جو مسلمانہ نے ہند کو آزاد وطن دا نسخہ کیمیا مل گیا ایسی شخصیت کا دن ہے جس نے پاکستان کا خواب دیکھا اور علامہ نے کہ پوری زندگی جو ہے وہ انہوں نے اپنے ملک کے لیے اور اپنے دین کے لیے وقف کر دی تھی اور انہوں نے آج تک جو کچھ لکھا ہے وہ قرآن سے اور حدیث سے باہر نہیں ہے لوگوں کے دلوں میں اور آنکھوں میں وہ محبت محسوس کرتا ہوں جو کہ ان کے دلوں میں علامہ صاحب کے لیے ہے جس سے مجھے ظاہر ہوتا ہے کہ ایک تو ہم علامہ صاحب کو بالکل نہیں بھولے علامہ صاحب ہمارے سارے پوری پاکستان کی قوم اور عالم اسلام کے کئی لوگوں کے دلوں میں ابھی بھی زندہ ہیں اور ہمیشہ زندہ رہیں گے اقبال دی ولوہ انگیز شاعریت دی مدبرانہ طرز فکر نوجہ وارنج آزادی دی امید پیدا کی تھی آج بھی نمی نسل اقبال دی کلام دے ذریعے اپنے قومی ہیرو نل والیانہ محبت دا اظہار کرنے دیے کیوں تو سید بھی ہو مرزا بھی ہو افغان بھی ہو تم سبی کچھ ہو بتاؤ تو مسلمان بھی ہو نشا پلا کے گرانا تو سب کو آتا ہے مزا تو جب ہے کہ گرتوں کو تھام لے ساکی شہر مشرق علامہ ایک والدہ مزار تاریخی بارچائی مرزد دے مرکزی دروازے دے کب بے پاس ہوئے